اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل تو آج میں ریویو کروں گی کینوٹ کے الیکٹرک ہینڈ مکسر یا ہینڈ بیٹر کو ریویو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس بیٹر کو میں یوز کر رہی ہوں تقریباً ایک سال سے اور اسے اپنی بہت ساری ریسپیز بنانے کے لیے میں نے استعمال کیا ہے تو آج میں آپ کو اس کا ویٹ پروف ریویو دوں گی تو چلیے بغیر کسی ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو شروع کرتے ہیں یہ بیٹر میں نے پچیس کیا تھا دراز.pk سے آپ ہمیشہ دراز سے جب بھی کوئی چیز بائے کریں تو آپ اس کے نیچے ریویوز ضرور پڑھ کر لیا کریں بارہ سو ساٹھ روپے کا یہ بیٹر تھا اور ڈیلیوری چارجز ملا کر مجھے یہ چودہ سو پچاس روپے میں پڑھا تھا تو چلیے اب ہم اس کے پارٹس کو سب سے پہلے ریویو کر لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی پیکجنگ میں مجھے ریسیب ہوا تھا بورٹ سیف پیکجنگ تھی ببل ریپ بھی ہوا تھا پارٹس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں اس کے یہ دو بیٹرز بیٹرز آپ یوز کر سکتے ہیں ایک بیٹنگ میں کریم کو وپ کرنے کے لیے یا پھر کیک کا بیٹر بنانے کے لیے اس کے علاوہ اس میں آتی ہیں دو یہ ہکس یہ دو بیٹنگ ہکس ہوتی ہیں اس سے آپ دو کو بیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس آتا ہے یہ مشین پارٹ with an adjustable speed quality اسی لیے اسے 7 speed کہتے ہیں یعنی آپ اس کی speed کو 1 سے 7 تک adjust کر سکتے ہو اس نوب سے جو کہ اس بیٹر پہ موجود ہے on off button بھی اس کا یہ ہی ہے آپ جب speed adjust کرتے ہو تو آپ 0 سے 1 پہ کرتے ہو تو یہ on ہو جاتا ہے مجھے اس کی یہ adjustable speed کی quality بہت پسند آئی تھی کیونکہ یہ آپ کو cake beating میں بہت help کرتی ہے اور آپ کا cake floor آگے پیچھے نہیں پھیلتا اس کے ساتھ یہ wire ہوتی ہے جو کہ بہت لمبی نہیں تھی تو آپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان بیٹرز اور hooks کو آپ نے attach کیسے کرنا ہے تو اس کی نیچے والی طرف ہی آپ کو دو hole نظر آئیں گے جس میں آپ کے یہ بیٹرز اور hooks attach ہو سکتے ہیں تو ان بیٹرز کو اس طرح سے زور سے press کریں گے تو یہ attach ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے attach ہو گے اب آپ اس کو اٹھا بھی کر لیں تو یہ بلکل نہیں گریں گے اور میں اسے کافی عرصے سے use کر رہی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ during beating بھی یہ بلکل اپنی جگہ سے نہیں ہلتے اور attach ہی رہتے ہیں اسی طرح میں آپ کو hooks attach کر کے بتاؤں گی تو یہ hooks بھی similarly اسی طرح سے attach ہو جاتی ہیں اور اس کی مدد سے آپ dough beat کر سکتے ہو تو یہ بھی detach بالکل نہیں ہو رہی ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس بیٹر کو کن کن چیزوں کے لئے استعمال کیا ہے اسے میں نے use کیا تھا چوکلٹ کیک بنانے کے لئے اور بہت اچھا بیٹر بن کا تیار ہوا تھا اور اس بیٹر سے جو چوکلٹ کیک تیار ہوا تھا وہ بھی بہت اچھا بن کا تیار ہوا تھا جیسا کہ آپ ابھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے میں نے اس کو use کیا تھا cup cake کی بٹر کریم فروسنگ بنانے کے لئے تو یہ بٹر کریم فروسنگ بھی اس سے بہت اچھی وے پھوک کر بہت اچھی بن کا تیار ہوئی تھی اور results آپ خود سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے use کیا تھا فروٹ کیک بنانے کے لئے اور فروٹ کیک کا بیٹر بھی میں نے اسی سے بیٹ کیا تھا اور اس کی adjustable speed کی quality مجھے اس میں بہت پسند آئی تھی اور بہت ہی تھک اور بہت ہی اچھا بیٹر بن کر اس سے تیار ہوا تھا اور اس بیٹر کی مدد سے جو کیک بن کر تیار ہوا تھا وہ بھی بہت اچھا تھا results آپ خود سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا کیک بن کا تیار ہوا تھا similarly میں نے اسے use کیا تھا cream کو whip کرنے کے لئے اور وہ بھی اس سے بہت اچھی whip ہوگی تھی اس کو میں نے use کیا تھا چوکلیٹ ڈیزرٹ کپس بنانے کے لئے اور یہ بھی بہت اچھے سے whip ہو گیا تھا اور جو ڈیزرٹ کپس بن کر تیار ہوئے تھے وہ بھی بہت اچھے سے بن کر تیار ہوئے تھے تو cream کو whip کرنے میں بھی یہ بہت ہیلپفل ہوتا ہے میں نے اس کو use کیا تھا vanilla sponge cake بنانے کے لئے as you know کہ sponge cake کے بیٹر کو بہت اچھے سے بیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جب آپ floor add کرتے ہو تو اس کی speed کو آپ low رکھ سکتے ہو یہ adjustable speed کی quality اس لئے مجھے بہت بہت پسند آئی تھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو اور sponge cake کا بیٹر بھی بہت اچھے سے بند کر تیار ہوا تھا اور اس سے بنایا جانے والا vanilla cake بھی بہت اچھا تھا تو میری طرف سے یہ totally totally recommended ہے i hope کہ آپ کو میرا یہ with proof review بہت پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے جو کہ میں نے بہت مہند سے بنائی ہے تو میری چینل کو like subscribe اور share ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ